دعا کے آداب کیا ہے دعا کے آداب میں سب سے پہلا آداب کہ دعا خالصتاً اللہ سے مانگی جائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ رواد کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا وَلَهُدَعْوَتُ الْحَقُ اس ہی ذات کے لیے صحیح پکارنا حق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے وہ شرق ہے سورہ فاتحہ میں جب ہم قبلہ روحوں کے ہاتھ باندھ کے اپنے رقوں کی قیفیت میں کیا کہتے ہیں اِيَّا قَنَعْوَدُ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے حجت روائی اور دعا کے لیے جھولی پھیلانے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے یہ انسان کا وعدہ ہے اللہ سے سورہ عراف کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا وَمَنْ عَضْ اللَّهَ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اُس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا قون ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اور حجت روائی یا یا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارنا یہ کیا ہے یہ بھٹک جانے والا اور گمراہی کا طریقہ ہے یاد رکھئے گا جب دعا کے لئے کسی اور ذات کو پکارا گیا ایا کا نستعین کے علاوہ کسی اور ذات کو پکارا گیا تو یہ اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں شرک ہے اور یہ شرک اقبر ہے اللہ ہمیں سشتناب اور پرہیس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کو پکارنے کے بعد دوسرا عدب یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کو پکارا جائے گا تو آجزی اور انکساری سے پکارا جائے گا دعا میں آجزی اور انکساری لازم ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے لوگوں سے کسی انسان سے ہم اپنی کوئی ضرورت کوئی حاجت یا اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کتنے عدب سے کتنے احترام سے اور کتنی نرمی اور محبت سے مانگی جاتی ہے تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کے لئے معاملہ کیا جائے گا تو اس میں آجزی ہے دھونس دے کر ایک گھمند اور تقبر کی خیفیت میں مانگنا یہ طریقہ نہیں ہے اسی طرح دعا میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا میں آجزی اور انکساری بھی لازم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ علیہ عراف کی آیت نمبر 55 میں حکم دیا اُدعو ربکم ایک تو یہ کہ تم اپنے ربکم تزرعو وخیفہ اپنے رب کو آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اور گڑ گڑا گڑ گڑا کے خوشو اور خضو کے ساتھ بکارو کوئی دعا کا طریقہ یہ کہ اس میں آجزی ہوگی انکساری ہوگا اور پھر اس کو گڑ گڑا گڑ گڑا کے خوشو اور خضو کے ساتھ دعا کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور اسی میں اللہ نے آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کو حد سے گزرنے والے پسند نہیں کوئی دعاوں میں بھی حدود سے تجاوز کرنا گناہ کی دعا کرنا قطع رحمی کی دعا کرنا حدود اللہ سے تجاوز کی دعا کرنا اور پھر عمر محال اور ناممکنات کی دعا کرنا یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہیں انہو لا يحب المعتدین دعا میں بھی حدود سے نہ بڑھ جاؤ اس کے علاوہ دعا کا ایک اور عدب اور ایک اور صلیقہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عن کی روائے سے ترمزی شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے تاقید فرمائی کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے آپ نے دو باتیں بتائیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ کامل یقین اور توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ سنو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہاں پر اب دعا کے دو آداب کہ جب دعا کی جائے تو ایک تو توجہ اور دھیان اور کنسنٹریشن کے ساتھ اٹلیس دعا کرنے کے والے کو یہ چیز کا علم اور احساس تو ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تمام دنیا کے حاکم سے مخاطب ہو کر اپنی حاجت روائی کی جاری ہے اور بے دعانی اتم توجہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری بات جو اس حدیث میں موجود ہے تاقید وہ یہ کہ جب دعا کرو تو پختہ اور قامل یقین کے ساتھ کرو یقین کیا ہے کہ میرا رب میری یہ حاجت سن رہا ہے وہ سمی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ علیم امبی ذاتِ صدور ہے اور پھر وہ میری حاجت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے میری مشکل دور کرنے اور دفع کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور میرے گناہوں کی بخشش کی قدرت بھی اسی کے پاس ہے یہ قامل یقین کہ وہ میری دعا قبول کرے گا یہ بھی دعا کی قبولیت کے لئے لازم ہے عدم یقین کے ساتھ اور عدم توقل کے ساتھ کیوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یقین سے کیوئی دعا تو کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے زیادہ تو ناممکن نہ ہوگی حضرت زکریہ علیہ السلام لاولاد ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے بال سر کے سفید ہیں قمر جھک چکی ہے لاولاد ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں اور بیوی جوانی میں بانجھ ہونے کے بعد اب اس عمر میں بھی بانجھ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نیکوکار بچی کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش آتی ہے اور دعا کرتے ہیں رب حبلی ملدن کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے ایک صحیح سالم طویب نیک اولاد عطا فرما اور دعا قبول ہوئی تھی اس شان سے قبول ہوئی تھی کہ اسی جگہ اسی عباد قرآن میں الفاظ موجود ہے سورہ العمران میں ہونہ علیہ کا وہیں اسی جگہ جہاں زخریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی دعا کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری بھی آئی تھی بیٹے کی خوشخبری بھی ملی تھی بیٹے کی صفات اللہ کا تذکرہ بھی ہوا تھا اور ان کا نام حضرت یایہ علیہ السلام تجویز بھی کیا گیا تھا یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی سات الفاظ موجود ہیں دعا کا نسخہ موجود ہے انہ قسمی الدعا اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے اس یقین اور اس وسوخ کے ساتھ یہ کی گئی تھی اور عدم توقل کا معاملہ نہیں تھا دعا قبول ہوئی اسی دعا کے لئے سورہ مریم کی آیت نمبر چار میں بھی آتا ہے کہ حضرت حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تھا وَلَمَّ قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِعَا کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں اس یقین اور اس قامل وسوخ کے ساتھ دعا کیا کریں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ دعائیں اللہ جب قبول کرتے تو وہ متفرق طریقوں سے قبول کرتا ہے وہ نامراد نہیں چھوڑا کرتا دعائیں مانگنے والے کو دعا کی قبولیت کا ایک اور طریقہ کہ دعا میں جلد بازی سے بھی بچنا ہے یہ بھی دعا کے آداب اور صلیقوں میں سے ایک صلیقہ ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحمی اور جلد بازی ہو تو لہٰذا جلد بازی سے کیوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا گیا یہ جلد بازی سے کیوئی دعا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کیوئی دعا یہ ہے کہ انسان کہے یا آدمی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور میرے دعا قبول نہ ہوئی اور وہ دعا کرنا چھوڑتے گویا یہ جلدبازی سے کی ہوئی دعا ہے اللہ مجیبن قریبن سمیع الدعا دعائیں سنتا ہے بساوقات جلدی اور بساوقات اپنی حکمت کی بنا پر تاخیر سے ذرا اس معاملے میں دیکھئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذیر فعو ابراہیم القوائدہ من البیتی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کی تعمیر اٹھا رہے تھے اس وقت دعا کی تھی اور اور دعا میں سے ایک دعا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ایک نبی انہی میں سے بھیج جو ان کو قرآن کی تلاوت تعلیم حکمت اور ان کا تذکیہ کرے عراب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب یہ دعا کتنی دیر کے بعد کیا کچھ سالوں کے بعد کیا ایک نسل کے بعد یاد رکھئے گا دعاوں سے جلدبازی سے بچنے کے لیے یہ نمونہ یاد رکھئے گا خلیل اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر اپنی ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہیں اتنے نیک عمل کی حالت میں اتنی خیر اور بھلائی کی دعا مانگنے کے باوجود دعا چالیس نسلوں کے بعد پچیس سو سال کے بعد قبول ہوئی تھی دعا کے عداب میں سے ایک اور عدب یہ کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کی جا سکتی ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کی جا سکتی ہے غزبہ بدر کے موقع کا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفار مکہ کا اتنا بڑا ایک ہزار کا لشکر دیکھا اور پھر نگاہ دیکھا گھما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر وہ تین سو تیرہ کی چوٹی سی پونجی کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ اپنا چہرہ موڑا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کوئی دعا کے عداب میں سے پھر ایک عدب اور ایک صلیقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر قبلہ کا تعین ہو سکتا ہو تو یہ بھی عداب میں سے ایک عدب اور صلیقہ ہے لیکن اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے تشخد میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے گویا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اس سوالے سے بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانے کی سہولت میسر ہو تو کیا جا سکتا ہے ورنہ دعائیں جیسے ہم نے بات کی کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کرنی ہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں بیکنگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں واشنگ کر رہے ہیں کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں اور امور اور معاملات میں مصروف ہے لیکن ساتھ ساتھ دبان پر دعا ہے تو اس کے لئے اگر ہاتھ ناپے اٹھائے جائیں تو یہ دعا کے عدب کے خلاف نہیں ہوگا دعا کے آداب اور سلیکے میں سے ایک اور سلیکہ کے دعا بہت سیدھے ساتھے کلیر کٹ دو ٹوک عام فہم انداز میں کرنی پسند دیتا ہے کوئی تسنو کوئی بلاوٹ کوئی شاعرانہ انداز کوئی گاہ گاہ کے دعائیں کرنی اور ایک آرٹیفیشل تھا طریقہ اپنانا یہ دعا کا عدب اور سلیکہ نہیں ہے اور عداب کے برخلاف ہے دعا کے الفاظ کو دہرانا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کو تین دفعہ اس کے الفاظ کو دہرانا بھی عداب میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ حدث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تین بار جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس کے حق میں سفارش یا شفاعت کرتی ہے اسی طرح جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے جنت میں داخلے کی دعا کرتی ہے تو لہٰذا دہرا دہرا کر ریپیٹ کر کے دعا کرنا بھی سنت کے طریقے میں نظر آتا ہے دعا کرنی ہے ہر حال میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی کسی بھی مسئلے کی دعا ہے وہ سنت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہی سے مانگنا سنت سے ثابت ہے دعا کے اختتام پر آمین کہنا بھی مسئلون ہے اور دعا ہی کے آداب میں ہے کہ اپنے لیے بھی کی جائے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کی جائے اور ہمیں حدیث سے اور سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرو تو لہذا یہ دعا کے کچھ آداب اور دعا کے کچھ سلی کے